السلام علیکم کافی تنقیب تھا نشانہ بنائے گا تھا کہ پاکستان نے تمام تر خدشات تمام تر سیکیورٹی کنسن اور تمام تر خدشات کے باوجود اپنی ٹیم جو ہے وہ بڑکپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بیجا تھا درواز جس طرح انڈیا جو ہے وہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے ایشیا کب نہیں تھا کھیلنے آرہا پاکستان بی سی طرح جو ہے وہ و کسی صحیح کو مجبور کر سکتا تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا میں نہ جائے لیکن پاکستان کی ہمیشہ پولیسی رہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی ہمیشہ پولیسی رہی ہے جو کہ پچھلے جو وزیر خارجہ تھے بلاور بھٹو زرداری ان نے بھی کہا تھا کہ سپورٹس میں جو ہے وہ سیاست کو نہیں لانا چاہیے سپورٹس کو الاغ رکھنا چاہیے سیاست کو الاغ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سپورٹس ہوتی ہیں سپورٹس پرسنز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ملکوں میں آپس میں تعلقات میں بریج کا کام کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ملک کے سفیر ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ملک کو قریب لانے کے لیے بڑا اہم رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تو اس وجہ سے سپورٹس میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے اور پاکستان ہمیشہ کھیل کو اس نے پریارٹی دیا سیاست کھیل میں نہیں لیا لیکن انڈیا کی طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور اب ایک دفعہ پھر پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پی سی بی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئی س سی اور بی سی صحیح سے مطالبہ کریں کہ ہم نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ انڈیا کے لیے ٹریول کرنے کے لیے جازت دے دیا لیکن آپ نے کرنا کیا کہ پاکستان کے جو سکیورٹی حدشات ہیں جو سکیورٹی کنسرنز ہے پاکستان کے موجود آپ ان کو ایڈنیسٹر کیجئے آپ ان کو دور کیجئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو فول پروف سکیورٹی دیجئے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنی تمام تر توجہ کھیل پر راکھے سکے اور میڈیا کی طرف سےگو جو ہے گھرعون میں کسی قسم کی ان کو مسئلہ ہو نا ایکسٹرینلز کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو اور پاکستان کرکٹ ٹیم پوری کی توجہ جو ہے وہ کھیل پر مرکوز 얇ھ گھے اور پاکستان اچھا کھیل پیش کر سکے کیونکہ اب تمام مسائل ہوں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم پریشر میں ہوگی اور وہ penseس پر توجہciu نہیں دے پائے گے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستان کسی سورج یہ برداشت نہیں کر سکتا لیکن انڈیا کی طرف سے بیان آیا تھا ان کے سپوکس پرسن نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا پاکستان کے لیے نہیں کریں گے جو ہم دوسری ملکوں کے ساتھ کریں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے کریں گے وہ ہی ہم پاکستان کے لیے اس کے ساتھ کریں گے تو اس پر پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کا بڑا بیان آ گیا اور ان نے بڑا بیان یہ دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑکپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کرک ٹیم کو فل پروف سکیوٹی دے اور اگر خدا نہاستہ پاکستان کے ٹیم کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فل پروف سکیوٹی نہیں دی جاتی تو انڈیا پھر اس نتائج کے لیے خود تیار رہے اور پھر وہ انڈیا کے لیے ہی مسائل بنیں گے پاکستان کے ساتھ جو مسائل ہوں گے ہوں گے پھر انڈیا کے لیے جو ہے وہ مسائل بنیں گے جب ہم نے پاکستان کی ٹیم کو انڈیا بیجنے کا اعلان کر دی ہے اور ہم نے بڑکپن کا مظاہرہ کی ہے تو اب ان پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو تمام تر حجشات ہیں جو تمام تر سکیوٹی کنسرنز ہیں وہ پاکستان کے سکیوٹی کنسرنز اور حجشات کو ایڈمنسٹر کیا جائے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سکیوٹی کو جو ہے وہ فل پروف بنایا جائے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو ہے وہ ایکسٹر سکیوٹی کا انزام کیا جائے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے فل پروف سکیوٹی کا انوائرمنٹ بنایا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پاک اور دوسری طرف پاکستان کے سٹار آرڈ اور میڈل آرڈر جو ہے وہ چھکوں کی مشین اور لمبے لمبے چھکیں مارنے والی مشین جو ہے وہ افتخار احمد عرف مازلہ کے ساتھ چچو کے نام سے وہ مشہور ہے پاکستان کرکٹیم میں ان کا بھی آج کل وہ بھی بڑا خبروں میں گردش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ منصوب کر کے ایک ٹویٹر پر جو ہے وہ ایک رزوان نامی شخص ہے اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ گلو ٹکے مطالق ٹویٹر سے ویریفائی بھی ہے اس کا اکاؤنٹ اس نے جو ہے وہ افتخار احمد کا مطالق اس سے منصوب یہ خبر کی ہے کہ پاکستان کے افتخار احمد نے کہا کہ جب بھی ہم پاکستان کے خلاف جب بھی ہم انڈیا کے خلاف کھیلتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی گلی محلے کی وہ ٹیم ہے وہ لگتے نہیں ہے کہ وہ نیشنل لیول کی ٹیم ہے ہمیں گلی محلے کی ٹیم لگتے ہیں اور انڈیا کا ہم پہ کوئی پریشن نہیں ہے اور انڈیا کو ہم جو ہے وہ بہت آسانی ہرا دیں گے تو اس چیز کے بعد جب افتخار احمد کو پتا چلا تو ٹویٹر کے مالک ہے جو اونر ہے ایلن مسک کو ان کو ان کو یاد دہانی کروائی کہ اس طرح کے اکاؤنٹس کو بین کیا جائے میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی یہ تو مجھ سے جمبات منصوب کی گئی ہے میں تو ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی انٹرنیشپ پلئیر کسی بھی دوسری ٹیم کے بارے میں ایسا کہنے کا سوچ نہیں سکتا اور انڈیا کی ٹیم تو ویسے بھی بہت کمال کی ٹیم ہے اور اس نے پاکستان کو ہمیشہ ٹاکٹ ٹائم دیا تو میں انڈیا کے بارے میں ایسا کیسا بول سکتا ہوں اور یہ پاکستان جو مجھ سے منصوب خبر چل رہی ہے ٹویٹر پہ رزوان نامی شخص چلا رہا ہے اور اس کو بلو ٹک بھی ملا ہوا ہے اس کا اکاؤنٹ بھی ویریفائی ہے اس کا اکاؤنٹ کو بلاک کیا جائے تاکہ فیک نیوز لوگ نہ پھلا سکیں اور معاشرے میں نخترت کو نہ پھلا سکیں معاشرے میں پیار بڑے اس طرح کی باتوں سے وہ امن نہیں بڑے گا پیار نہیں بڑے گا اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لئے مشکلات بڑیں گی پاکستان کے لئے مشکلات بڑیں گی انڈیا کے لئے مشکلات بڑیں گی اور اس سے دوزرے کی حطق ہوتی ہے تو میرا کسی بھی ٹیم کی بیذتی کرنی میرا کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ ہی میں نے جو ایسی بات کچھ کہی ہے کیونکہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہتر ٹیم ہے تو آئی ہوپ یو انجائیڈ ایک ویڈیو نیکس ٹوڈیو تک سٹے بلیسنس ٹیڈوناللہ حافظ